موسیقی موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم قریب امام آباد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورطل قرآن تردیلہ یہ ہمارا آج کا جو درست ہو رہا ہے وہ قرآن شریف کو تجوید کے مطابق اجراء کرنا کیونکہ کسی بھی فن کو تعلیمت پڑھتا ہے جیسے ہم لوگوں نے پڑھا عربی اول میں جمال القرآن عربی دوم میں فوائد مکیہ عربی سوم میں خلاصہ پڑھا اور چہرم میں یہ سال جزری پڑھیں گے ان تمام کتابوں میں ہم نے خروف کے محارج پڑھیں اور محارج کے ساتھ ساتھ اس کے صفات اور قوائد کو ہم نے یاد کر کے اپنے اصادیدہ کو سنایا ہے لیکن جب تک ان محارج صفات اور قوائد کو قرآن میں اجراء نہیں کر لیتے وہاں تک پختگی نہیں آتی نہ بسر حقوق پڑھ لینا لیکن اس کی پختگی کے لیے نہ بسر حقوق کا اجراء ضروری ہے اسی طرح سے تجوید کے قوائد کا بھی قرآن شریف میں اجراء ضروری ہے اور یہ اجراء کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ ہر وقت ان قوائد کا محارج کا صفات کا استہزار رہتا ہے دماغ میں ان قوائد حاضر رہتے ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور یہ ہمارا پہلا دن ہے جس کو ہم قرآن کو کس طریقے سے قرآن میں تجوید کا اجراء کیا جائے اجراء میں سب سے پہلے محارج کو یاد کرنا ضروری ہے تو محارج کل سترہ ہے کس کے نزدیک؟ امام خلیب کے نزدیک محارج کی تعداد کل کتنی ہے؟ سترہ ہے امام خلیب کے نزدیک محارج کی تعداد کل سترہ ہے اور امام سبوئی کے نزدیک سولہ ہے امام سبوئی کے نزدیک سولہ ہے اور امام فررہ کے نزدیک چودہ ہے امام فررہ کے نزدیک چودہ ہے اور یہ تفسیر جو آپ نے پڑی کتاب میں پڑھ لیا ابھی ہمیں اتنا جاننا ضروری ہے کہ جمہور کے نزدیک محارج کی تعداد سترہ ہے اس کو یاد کرنے کے لیے آسانی سے یاد کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ایسا کرو ایک ہاتھ یہ حلق کا حصہ ہے کس کا حصہ ہے یہ؟ حلق کا اور یہ زبان ہے یہ زبان ہے اب ایسا کرو یہ موں کا خالی حصہ ہے تو سب سے پہلا مخرج جوفیہ ہے کونسا مخرج ہے؟ جوفیہ ہے بلو جوفیہ ہے یعنی علی مدہ واؤ مدہ یا مدہ کا مخرج یہ پہلا مخرج دوسرا مخرج حلق میں آئے گا حلق کے تین حصے یہ اقصائی حلق ملوک بلوک اقصائی حلق وسط حلق وسط حلق ادنائی حلق اقصائی کے معنی دوری کے یعنی موں سے دور والا حصہ وسط کے معنی درمیان کے اور ادنائی کے معنی قریب کے موں کے قریب والا حصہ یہ تین حصے حلق میں تین حصے کام پر ہے حلق میں اب وہاں سے آگے چلو تو یہ زبان کا حصہ ہے اب زبان میں یہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ زبان کا بیچ زبان کی نوک زبان کا کنارہ اور یہ کروٹ عربہ سمجھیں جی زبان کی جڑ سے نکلتا ہے قاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کاف زبان کے بیچ سے جینک شین یا غیر ملتا زبان کی کروٹ سے بان اب یہ کنارے پر تین حربہ ہیں تین محرج بھی ہیں اور حرب بھی تین ہیں لام نون را علبہ سمجھیں جی فی زبان کی نوک میں حروف نو ہیں محاری جو ہیں مخرج تین ہے بہیا تادال تو زا سمجھیں سمجھیں یہاں تک کتنے محرج ہوئے شمار کرو علم بندہ بوم بندہ ایک اقصائے حرق دو وسط حرق تین اقصائے حرق چاہ قاف پانچ آپ پھلتے جاؤں کاف چھے جینک شین یا غیر مدہ سات دو آن لام نو نون دس را یار اب یہاں تادال تو چودہ آرہ بار تادال تو تیرہ زا سمجھ چودہ یہ چودہ محرج ہوئے اب اس طریقے سے کرو اب یہ اوپر کا ہون اوپر کا دا نیچے کا ہون یہاں سے نکلتا ہے فا اب یہ ہوئی ہے پندرہ اب دونوں ہون بنا اوپر کا نیچے کا ہون یہاں سے نکلتا ہے با مین واو غیر مدہ یہ تینوں مل کر ایک مخرج فا الگ مخرج با مین واو غیر مدہ تینوں مل کر ایک مخرج کتنے ہوئے سولہ اب یہ ایسا کرو ناکھ کا باس یہاں سے خیشون یعنی ناکھ کا باس ہے کیا بولیں گے خیشون یعنی ناکھ کا باسہ نوم ساکین تنمیم نوم ساکین تنمیم کا ادغام اقفاء مین ساکین کا ادغام اقفاء جتنے بنات ہیں وہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ ان کا مخرج یہ کتنا ہوگئے سسرا مخرج اپنے ہاتھ میں یاد کرنا ہے ان میں ساکر آپ کو چار مخرج یاد کرنا ہے اور سنانا ہے پہلا مخرج اب بلنا شروع کرو اس کو یاد کرنا بھی ہے کر سنانا بھی ہے اس کو پہلے یاد کریں گے پھر ہی جرہ شروع ہوں گا علیف مدہ وآمدہ یا مدہ کا مخرج ساب دلو علیف مدہ وآمدہ یا مدہ کا مخرج جوفے دہن یعنی مو کے اندر کا حالی حصہ علیف مدہ وآمدہ یا مدہ کا مخرج یعنی موں کے اندر کا خالی حصہ حرف مدہ یا مدہ کا مخرج یا ہو گیا حمزہ حرف کو ساپ پڑنا ہے حرف کو اس کی ادائیں بھی ساپ پڑنا چاہیے حمزہ ہا حمزہ ہا اڑھو حمزہ ہا حمزہ ہا حمزہ ہا کا مخرج حمزہ ہا کا مخرج حمزہ ہا کا مخرج اقصہ حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ حلق کا سینے کی طرف والا حصہ یہ حلق بتایا دھنا ہے یہ اقصہ یہ سینے والا حصہ ہے یا دھنا موں کی طرف وہ دونوں کی بیت میں وستح ہیں حمزہ ہا کا مخرج حمزہ ہا کا مخرج اقصہ حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف ہے اقصہ حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف ہے عین حا رو مداد ربید عین حا عین حا عین حا اسمه غوق زادا عین حا عین حا عین حا مخرج وسط حلق يعنی حلق درمیانی حصہ عین حا عین حا مخرج يعنی حلق قدر یانیح عین حا وستحلق وستحلق غین 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 خاد غین خاد غین خاد غین خاد بید کارفر جواد یا نیک ہے غین خواک مخرج غین خواک مخرج ادناء حلق یعنی حلق کا موکی طرف والا حصہ غین خواک مخرج ادناء حلق کا موکی طرف والا حصہ یہ چار مخرج اور پڑھادے میں دو مخرج قوف اور کاف تاکہ مخرج آگے چلیں قوف کا مخرج زبان یہ حلق کے بعد کونسا ہے اس کا نمبر آئیں گا قوف زبان کی جڑ کا حصہ زبان کی جڑ سے آف اور زبان کی جڑ سے کچھ اوپر سے کاف دو مخرج قوف کا مخرج زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر کا تعلو اور اس کے مقابل اوپر کا تعلو اس کے مقابل اوپر کا تعلو موف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلو زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اس کے مقابل اوپر کا تعلو کیا ہوں گا یہ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کیا مطلب ہے یعنی یہ زبان کی جڑ ہے زبان اس کی جڑ سے تھوڑا ہٹیں گے اوپر کی طرف مول کی طرف جائیں گے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اس کے مقابل اوپر کا تعلو اس کے مقابل اوپر کا تعلو قائف کا مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلو زبان کی جرد اور زبان کی جرد سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق پہلا مفید بلو علیب بدہ وامندہ علیف مدہ وامندہ یا مدہ کا مخرج جو فیدہ یعنی موں کے اندر کا خالی عصہ مصرح بلو انزہ انزہ کا مخرج اقصائی حلق یعنی حلقہ سینے کی طرف والا حصہ عین حیقہ مخرج وسطحلق یعنی حلقہ دینیانی حصہ وین خوابہ مخرج در آئے حلق یعنی حلقہ درمین حصہ موں کی طرف والا حصہ خواف کا مخرج زبان کی جرد اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق زبان کی جرد اور اس کے زبان کی جرد سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق ماشا لمafft پکمیں زبان کی جرد سے کچھ اوپر کا تعلق لقید در آئے حصہ